اور اس کے بعد ان سے چیزیں بھی ساری چھین لیں جو ان کی پرابٹی تھی وہ چھوڑی جسری ہیں وہ بھی انہوں نے لے لی اور اس کے بعد اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے نا یہ اتنی گرامٹ والا کام ہے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو سیاست میں اور شریفوں نے اپنا آپ اور اپنا چیرہ انہوں نے پہلی دکھا دیا تھا ہم تو ایران تھے کہ اتنی دیر یہ سبر کیسے کی ہوئے ہیں یہ حمزہ اور جن کے پروڈکشن آرڈر ہم کرتے رہے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس کابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں ہونا چاہیے نہ کبھی انہوں نے سبق سیکھا ہے نہ کبھی ان کے اندر کوئی اکل آ سکتی ہے اور آج تک جو بھی انہوں نے کیا ہے اس سے کیا بہتری لائی ہے چار ماہ میں مہنگائی ٹرال دیکھے اور ابھی بھی لائیے میں کہہ رہے ہیں روز اعلان کرتے ہیں بلکل نہیں ہونا کچھ بھی یہ مفتا کا مفتا لگا ہوا ہے یہ خواہ خواہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب یہ آئی بی کے حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چیزیں ہیں جو چوئی صاحب نے پہلی بات بتائی ہے کہ آئی بی کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بھی بڑا قابل مضمت ہیں انیس جون کو یہ ترویر نشان صاحب ائرپورٹ پہ آتے ہیں تو رات کو ہی ان کو آئی بی کے بندے گاڑی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور چار دن تک ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا ہم نے ہائی کورٹ پیٹیشن فائل کی اور ان سے یہ بار بار ہائی کورٹ پیٹیشن کے بعد چار دن بعد ایک نئی ایف آئی آر دے دی ایف آئی اے کے ہینڈ آور کر دیا اور ایف آئی اے کے ہینڈ آور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ چار دن بعد اس کی ہم نے جس طریقے تھے ہم نے زمانت کرائی اب وہ آئی بی پانچ دن سے یہ قیسٹن کرتی رہی ہے کہ آپ چوئی پرویز علیہ صاحب کی خلاف سٹیٹمنٹ دیں کہ میں ان کے نئی منی لانڈرک کرتا ہوں یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارا ایسٹ ہیں جو پاکستان کے لیے در مبادلہ کمار کے باہر سے لاتے ہیں ان کو اس طریقے سے پریش رائز کرنا تو انہوں نے کوئی ہینڈ آور کر دیا اب جتنا ان کا باہر سے وہ چیزیں گھڑیاں واقعی چیزیں دی لستے وہ ساری کی ساری چیزیں آئی بی کے ڈریکٹرز دی جی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں ایف آئی اے والے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ جس طریقے سے کام یہ کرتے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے جو جیسے صاحب نے بتایا ہے کہ لوکیشن کے ذریعے ٹریس کرنے کی کوئی جیسے کر رہے ہیں میں ساتھ ہی ساتھ اس وقت جراپ میڈیا کے صاحب نے یہ بات کرتا جاؤں کہ رانہ سناولہ صاحب نے جو کل یہ بات کی ہے کہ ہم پانچ بندے ادھر ادھر کر دیں گے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی سریحن خلاف بردی ہے ہم نے آج ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے کہ ان کو ڈریکٹ کیا جائے کہ یہ انٹرفیرنس نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایم پی ایس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مطلب کھلی کھلی گنڈا گردی کی کوشش کر رہے ہیں پولیس نے جو پہلے پچیس کوئی کام کیا جو الیکشن والے دن کام کیا ہم نے ان کی لسٹیں تیار کر لی ہوئی ہیں اور ان پولیس والوں کو دوبارہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہے ہیں ادھر وائس بائس کے بعد پھر لسٹیں تیار ہوں گی پھر معاف نہیں کیا جائے گا یہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے اندھر ہی کل کوئی مسائل ہو باقی اوور ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان طریقہ انصاف نے کل بازابطہ طور پر اپنی کورک بیٹی میں چوہدری پرویزلائی صاحب کی ایز آ کینڈیڈیٹ چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب میں توسیق کر دی اور پارلیمنی لیڈر کے طور پر مجھے ہدایت کی چیرمن صاحب نے اور پارٹی نے کہ ہم اپنے تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تحریری ہدایت نامہ جاری کریں وہ لٹر آج ہم نے سب کو جاری کر دیا ہے اور امید ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین آج رات تک لاہور پہنچ جائیں گے جو ہمارے پندرہ نیولی الیکٹڈ ہیں ان کا انشاءاللہ آج متوقع ہے زیادہ ترکہ کہ آج نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور کل شاید ان کا اوتھ یہاں پر ہم کروائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانہ سناولہ نے بات کی ہے اور جس جو بیوروکریسی کا روئیہ ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے عام طور پر جب چیف پریسٹر کی نامددگی ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارا کوئی چودہ ووٹوں کا فرق ہے ہم ون ایٹی ایٹ پہ ہیں وہ ون سیونٹی تھری فور پہ ہیں تو اس گیپ کو وہ کسی طور پر بھی فل نہیں کر سکتے میں وان کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو بیوروکریٹس کو کہ سپریم پورٹ کے اندر ایک بڑے اچھے محاول میں جناب چیف جسٹس نے وہاں پر ساری چیزیں وہاں پر بتائیں کہ کسی قسم کی کوئی میل پریکٹس جو ہے یہ وزیراعلا کے انتخاب کے اندر نہیں ہوگی آج جس طرح بابی ران صاحب نے بتایا کہ ہم نے سپریم پورٹ کے اندر بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ہتکنٹہ استعمال کرتے ہیں تو سب کی نظریں پوری قوم کی نظریں ہیں انہوں نے یہ کہا ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے تو کھلے دل سے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور ہمارے علائی مسلم لی کاف کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فیئر فری ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو بائیس جولائی کو ہونا ہے وہ ہو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چوزری پرویز علائی چیف منسٹر منتخب ہوں گے اس دوران اگر کچھ کیا گیا تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں جو سب سے بڑے صوبے کے زیر علا بنے جا رہے ہیں اب بھی آپ کا سٹانس یہی ہے کہ وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے دیکھیں جی وہ تو میرا چیز نہیں ہو سکتا لیکن سپریم کورٹ کا کیونکہ حکم ہے تو سب سے پہلے ہم نے الیکشن کرانے الیکشن ہونے کے بعد ان کو ایڈی اور چیف سیکٹی کو صرف یہ نہیں ہونا ان کو سزا بھی ہونی ہے انشاءاللہ یہ لکھ لیں گے جو ساگر صاحب یہ بتائیے جو ساگر صاحب یہ بتائیے جو اس سے بھی بتائیے کہ اس وقت بچہ یہ ہے کہ آپ کی خواہ بھی رکھانے ہیں اسمی اور دیگر ارکان جنگی تعلق بیس کے طوری میں ان کو دباؤ دارا ہے اور بیس طریقے کیوں کیا اسم placement اور بگایے اس کے کام کانی کانی کشن بجائے اس پتہ کرے مقصود چپڑاسی کو کس نے مار ہے بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں جو ڈریکٹر Furhane اس کو کس نے ڈریکٹر Furhane کو کس نے مار رہا ہے یہ آئی بی والے کار رہے ہیں یہ لوکیس نے دے رہے ہیں بگا صاحب یہ بتائیں کہ فیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ صرف آئی بی آئی بی والے یہ سب کچھ Player ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور اناثر جائزے ہیں اور کوئی اناثر نہیں ہے اور اس باج نہیں ہے اس کے پیچھے جو سب آپ کی پوزیشن بلکل واضح ہے جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق تو ساپ نظر آ رہا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں رانہ سناولہ کے بیان کے بعد اور آج جو پی ٹی ایم کا کلاس ہونے جا رہا ہے کیا اس میں زرداری صاحب یا کوئی اور اپنا کوئی نیا رنگ تو نہیں دخات سکتے اس میں کئی رنگ نظر آئیں گے کہ ان کی اپنی پارٹی کے ان کے لوگوں کے اندر دراد نظر آئیں گے چوئی صاحب یہ بتائیے گا چوئی صاحب یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ مصطفی ہو اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو کیا ان کا اگرہ مطالبہ یہ تو نہیں آئے گا کہ انتہابات کے دوران عسکری قیادت بھی جیت کی جائے اور ان کے آئے گا ہے یہ بہت رہی بات ہے ران خان صاحب اگران خان صاحب ارچہ اللہ آئیں گے اور پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں گے اور دو دن پر لاہور مینے گے مسلم لیقاف اور پاکستان تحریک انتصاف کے رحنوما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ رانا سناؤلہ نے پانچ بندوں پر دہدر کرنے کی بات کی یہ توہینی عدالت ہے اور گنڈا گردی واپس آئیں گے اس پر ان کے بعد